جنرل فیض کو گھر پہ نظر بند کر دیا گیا ہے سینئر اسکری ذرائع سے اس سلسلے میں میری بھی بات ہوئی تھی میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ جی کیا جنرل فیض کو گرفتار کیا گیا ہے استحقام پاکستان پارٹی ایک نیا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے لیگل نوٹس پیٹرین چیف استحقام پاکستان پارٹی جھانگی ترین کو جو ہے وہ بجوایا گیا ہے فیاضر حسن چوہان صاحب کی بھی سننے انہوں نے بھی چھلانگ باری کہ میری بھی سنو ایک اور بکڑ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گر گئی ہے عادل راجہ ازیکلی ہو بہو بلکل وہی بات ہوئی ہے جو میں نے پریڈک کی تھی جاست میں لیا گیا تھا عادل راجہ کو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصر علی خان اپنے ڈیجرل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین کچھ عام خبروں کے حوالے سے آپ سے گفتو کریں گے دبائی کا بہرحال میرا یہ وزٹ جو ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے اور بس دو دن اور ہیں اور انشاءاللہ جمعہ کے دن تک واپسی ہو جائے گی جمعہ کی شام کو واپسی ہوگی میں خود بھی درہ تھوڑا سا ہوم سے کوناشی ہو گیا ہوں پاکستان کو اور اپنے گھر کو جو ہے وہ کافی مس کر رہا ہوں بلکہ اس وی لاغ کے انڈ پہ ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے دبائی میں ایک پاکستانی کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی اس ملاقات کا حوال آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے ایک چھوٹی سی کہانی ہے میں چاہوں گا ذرا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں وہ ان کے حوالے سے بھی کوئی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو میں ضرور دینا چاہوں گا ایک 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 ایکسپیرنس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا بہرحال خبروں کو ذرا سب سے پہلے ڈسکرس کرتے ہیں جناب تو سب سے پہلے تو شیری نمان صاحبہ وفاقی وزیر برائے محولیاتی تبدیلی انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور یہ جو طوفان آ رہا ہے اس وقت کراچی تھٹا بدین اس کے ساحلی علاقوں کی طرف اس کی اپ ڈیٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی سمندی طوفان کل دن گیارہ بجے جو ہے وہ کیٹی بندر ساحل سے ٹکرائے گا تھٹا اور سجاول کے ساحلی علاقے طوفان سے زیادہ متاثر ہوں گے لوگوں سے اپیل ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے پیٹرولنگ ریلیف اور ریسکیو کے تمام ادارے متحرک ہیں چھا سٹھ ہزار افراد کو محفوظ مقام پر متقل کر دیا گیا ہے ادھر دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کرنے پر بیس سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کا بتانا ہے کہ پابندی کے باوجود شہری ساحل پر ٹک ٹاک اور تفریح میں مصروف تھے I mean how stupid is that seriously I mean ٹک ٹاک یہاں پہ طوفان آیا ہے یہاں پہ گرمنٹ کو جو ہے وہ ہر قسم کی اس وقت سہولیات پروائیڈ کرنا ان کے لئے پرابلم بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ کچھ ایسے بے وکوف ہیں گدے ہیں بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اس موقع کے اوپر بیٹھ کر ٹک ٹاک ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کو جو پتا ہے یہاں پہ زندگی بجانا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہاں پہ لوگوں کو اگر اس بات کا شوق چڑھا ہوئے کہ ہم ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو اپنی ڈال دیں اور کسی طرح اس کے لائکز اور ویوز اور شیئرز آ جائیں شرم آنی چاہیے سیریسٹی میں ہو خواجہ عاصف کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لئے بھی میرے خلال میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے میں یقین کیجئے کہ یہ جو ویوز کی اور یہ شیئرنگ کی جو حوث ہے نا اس نے پتہ نہیں کیا کیا انسان کو گدہ بنا دیا ہے سیریسٹی اور یہ کیا کیا حرکتیں نہیں کرنا شروع ہو گئے میں بڑے بڑے صحافیوں کو میرے یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا وہ گدہ بنتے ہوئے سیریسٹی میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کیا کیا حرکتیں کر سکتے ہیں خیر آجا جی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور وہ ہے استحقام پاکستان پارٹی کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ ایک نیا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور وہ مسئلہ آ گیا ہے ان کے نام کو لے کے پارٹی کا استعمال کرنے پر استحقام پاکستان تحریک یہ بھی ایک پارٹی ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا استحقام پاکستان تحریک یہ ان کا نام ہے استحقام پاکستان پارٹی آئی پی پی ان کا نام ہے استحقام پاکستان تحریک یعنی کہ آئی پی ٹی انہوں نے جہانگیر ترین کی پارٹی کو جناب نوٹس بجوا دیا ہے اور یہ لیگل نوٹس جو ہے وہ اس پارٹی یعنی استحقام پاکستان تحریک کے صدر ہیں احمد کلیم صاحب ان کی جانب سے بجوایا گیا ہے لیگل نوٹس پیٹرن چیف استحقام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین اور صدر علیم خان کو جو ہے وہ بجوایا گیا ہے اس لیگل نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پہلے سے موجود استحقام پاکستان تحریک پارٹی کا نام چولی کرنا الیکشن آکت دوزار سترہ کی کھلی خلاف ورزی ہے نوٹس کے مطن کے مطابق استحقام پاکستان تحریک ایک پارٹی نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے جس کا بنیادی نعرہ مستحقم پاکستان ہے استحقام پاکستان تحریک سترہ مائی دوزار بائیس کو ریجسٹر ہو چکی ہے بجوائے کے لیگل نوٹس میں جہانگیت رین اور علیم خان کو سات دن کا وقت دیا گیا ہے اور سات دنوں میں اپنی پارٹی کا کوئی اور نام تجویز کریں جو ان کے ذاتی نظریہ سے مطابقت رکھتا ہو تو ایک یہ پہلا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے انڈ میں صرف جو فرق ہے وہ پارٹی اور تحریک کا آپس میں دونوں ناموں کے جو ہے وہ فرق ہے استحقام پاکستان دونوں کا جو ہے وہ شروع میں لگتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا جواب جمع کروایا جاتا ہے علیم خان صاحب یا جھانگیترین صاحب کی جانب سے لیکن یہ پہلا جو ہے وہ ایک ہرڈل سامنے آ گیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ کاف لیگ کے چیف اورگنائزر چودری سرور اور چودری شافع حسین کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی اس میں کہا گیا کہ جی آج کل سیاسی افرہ تفریم اچھی ہوئی ہے بہت سے انتخابی امیدواروں نے رابطہ کیا ہے ہماری کوشش ہے کہ جھوٹے لوگوں کے بجائے اچھے امیدوار لیں انشاءاللہ جمہوریت مزید مضبوط ہوگی چودری شافع کا یہ کہنا تھا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ چودری پریس علاہی کو جیل میں سہولیت فرہم نہیں کی گئی ہیں ہم تو امید کرتے ہیں کہ پریس علاہی جلد باہر آ جائیں تو نیک خواہشات کا اظہار جو ہے وہ چودری شافع کی جانے سے ابھی بھی کیا گیا ہے ایون دو چودری پریس علاہی بڑے برے ٹرمز کے اوپر جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ نراز ہو کے سائیڈ پہ ہوئے تھے اس کے علاوہ آلاہور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی اسلامباد میں درج مقدمات میں اکیس یون تک حفاظتی زمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے بشرا بی بی نے ایڈوکیٹ انتظار پنجوتہ کی وساست سے اسلامباد میں درج مقدمے میں حفاظتی زمانت دائر کی تھی بشرا بی بی کے خلاف تھانہ کو سار اسلامباد میں فراوٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے اس سلسلے میں ان کو فیلحال زمانت مل گئی ہے اچھا جی اب آج ہیں ذرا جنرل فیس کے حوالے سے میں جانتا ہوں آپ سننا چاہ رہے ہوں گے جنرل فیس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے جنرل فیس کے حوالے سے صحافی اسد علی تور نے اپنے وی لاغ میں یہ دعویٰ کیا تھا جنرل فیس کو گھر پہ نظر بند کر دیا گیا ہے اس کے بعد اب کامران یوسف صاحب یہ ایک سینے جنرلسٹ ہیں ایکسپریس کے ساتھ اٹیشڈ ہیں اپنا پروگرام کرتے ہیں ویکنڈز پہ رات دس بجے کا ساتھی ساتھ ایکسپریس ٹریبیون کے لئے وہ لکھتے بھی ہیں he's a very competent journalist میں ہمیشہ ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میرے former colleague رہ چکے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک وی لاغ کیا ہے اور بڑی interesting information share کی ہے جس میں ان کی actually جنرل فیس سے ملاقات ہوئی ہے so یہ ایک بڑا authenticated account جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے بہرحال اس سلسلے میں میں تھوڑی دیر میں میرے پاس جو information ہے میں وہ بھی تھوڑی دیر میں جو ہے میں شیئر کروں گا اب اپنے وی لاغ میں کامرہ یوسف صاحب نے یہ کہا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے سے خبریں چل رہی ہیں کہ جنرل فیض امید کو نظر بند کر دیا گیا ہے آج سے چند روز پہلے میری جنرل فیض سے ملاقات ہوئی میرا تعلق بھی چکوال سے ہے چند روز پہلے جنرل فیض کی ممانی کا انتقال ہوا ہمارے ان کے ساتیس سال سے فیملی ٹرمز ہیں اور ہمارے ہمسائیں ہیں اور بہت ہی پرانا تعلق ہے میں قل پر ان کے افسوس کے لئے وہاں پر گیا تو وہاں پر جنرل فیض بھی موجود تھے ان کے علاوہ ان کے کچھ ریٹائر جنرل دوست بھی وہاں پر موجود تھے اور بھی ریٹائر افسران موجود تھے اور تازیت کے لئے جو لوگ آ جا رہے تھے ان سے ان کی ملاقات ہو رہی تھی گاؤں کی مسجد میں ہی قل ہوئے اور دعا ہوئی وہاں پر میری بھی ان سے بات ہوئی کھانا بھی کھایا دس لوگ تھے ان میں میں بھی شامل تھا تو وہاں پر مجھے تو ایسا کوئی تاثر نہیں ملا کہ وہ نظر بند ہے یا ان کی موومنٹ پر کوئی قدغن ہے یا ان کے کسی سے ملنے پر کوئی پابندی ہے میری وہاں پر موجودگی سے کوئی وہ کوئی بہت زیادہ کمفٹیبل نہیں تھے ظاہر ہے ان کو پتا تھا میری وابستگی میڈیا سے ہے اس لئے میں نے کوئی سیاسی باتچیت نہیں کی لیکن وہاں پر کچھ لوگ سیاسی باتچیت کر رہے تھے جیسے کہ پرویزرائی کی گرفتاری کی بات ہوئی چکبال کے لوکل ایم پی اے ہیں یاسس افراد ان سے متعلق بات ہوئی کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں جنرل فیض نے تاثر دیا کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے سیاست میں جو چل رہا ہے اس سے وہ مکمل طور پر نواقف ہیں اور ان کو کسی چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے ایک موقع پر جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو سامنے ایک شخص ویڈیو بنا رہا تھا تو انہوں نے یعنی جنرل فیض نے اس سے پوچھا جو ویڈیو بنا رہا تھا کہ آپ یہ ویڈیو کیوں منا رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ اس کا تعلق میڈیا سے نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کو سوشل میڈیا پر ڈالنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے جس پر جنرل فیض نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ شام کو تمام چینلز پر یہ ویڈیو چل رہی ہو کہ جنرل فیض اپنے گاؤں میں سیاسی امور پر بات چیت کرتے ہوئے تو اس پر کافی کہکہ لگا اور وہاں پر ایک بزرگ نے کہا کہ ریٹائر تو آپ ہو گئے ہیں لیکن جب آپ پر بات ہوتی ہے تو آہ رانکنگ آتی ہے وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ریٹنگ آتی ہے تو اس پر بھی کہکہ لگا تو میں نے یہ اعقص کیا کہ جنرل فیض نے سیاست پر جو بھی بات ہو رہی تھی اس پر کومنٹ کرنے سے گریس کیا میں تقریباً ڈیر دو گھنٹے وہاں پر موجود رہا اور یہ لگتا ہے کہ ان کی نظربندی یا نقل و حرکت محدود کی گئی ہے اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنرل فیض کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی تو مجھے مستقبل قریب میں ایسا ہوتا نظر نہیں آتا یہ کامران یوسف صاحب نے جو ہے یہ بات ایڈ کی ہے میں اس سلسلے میں میرے پاس جو انفرمیشن ہے میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میری ایک بڑے ہی سینئر ذرائع سے سینئر اسکری ذرائع سے پچھلے دنوں اس سلسلے میں میری بھی بات ہوئی تھی اور ایکچلی جو جو ٹاپک آف ڈسکریشن تھا وہ کچھ اور تھا جو میں کچھ انفرمیشن لے رہا تھا وہ کچھ اور تھا لیکن اس کے بیچ میں جو ہے وہ جنرل فیض کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تو میں نے سٹریٹ فوروڈ یہ بات اس وقت پوچھی تھی لیکن یہ میں اس میں ایک یہ ڈسکلیمر میں ڈال دوں کہ میری چند دن پہلے کی بات چیت ہے اور میں جب چند دن کہہ رہا ہوں تو اس میں کم از کم آپ سمجھ لیے یہ ایک ہفتہ پرانی بات ہے تو اس کے اندر میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ جی کیا جنرل فیض کو گرفتار کیا گیا ہے یا ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے کیا یا وہ گھر کے اندر بند ہیں محصور ہیں تو مجھے بھی یہی انفرمیشن ملی تھی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کو نظر بند یا گرفتار کوئی ایسا کچھ نہیں کیا گیا ان کی مومنٹ کے اوپر بھی ایسا کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے لیکن لیکن اس میں ایک لیکن کا لفظ شامل ہے اور مجھے جو میرے ذریعے نے یہ بات کہی انہیں نے کہا کہ دیکھئے کبھی کبھار یہ ضرور ہوتا ہے کہ چند لوگ ذری بات ہے جنرل فیض ہو گئے یا ریٹائر جنرل باجوا ہو گئے یا جو دیگر فارما آمی چیف رہے ہیں چاہے وہ جنرل مشرفی کیوں نہ ہو ان کی سیکیورٹی کو لے کے جو ہے وہ ہمیشہ وہ ہائیلائٹڈ ضرور رہتے ہیں کیونکہ وہ پرومننٹ فگرز ہیں تو انٹیلیجنس کی جانب سے ایسے شخصیات کے اوپر جو ہے وہ ایک سیکیورٹی کارڈنز ہوئے وہ ضرور بنایا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود اس سیکیورٹی کارڈن کی ویسے کہیں پہ جا نہیں سکیں گے تو اگر کوئی کوئی صورتحال ہوئی بھی ہوگی تو وہ کچھ اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ صورتحال ہو لیکن ایس سچ ابھی تک ان کو کوئی ہاؤس ایریس نہیں کیا گیا اب سیکریٹلی کیا ان کو مانٹر کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہاں پہ کامرہ نیوسر صاحب چونکہ خود جنرل فیض سے ملے ہیں سو آئی ویل دیفنیٹلی آئی واؤچ فور ہم کہ وہ جو بھی بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل ایسی کوئی بات فیلال جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہ ان کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا گیا یا قید کر دیا گیا ہے البتہ مانٹرنگ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہو رہی ہو اور سیکیورٹی کے لیے جو ہے ان کے ضرور انتظامات جو ہیں وہ ضرور کیے گئے ہیں آچھا جی اس کے علاوہ عادل راجہ پشرا ویلوگ میں نے جس طرح آپ کے سامنے رکھا تھا اگزیکلی ہو بہو بلکل وہی بات ہوئی ہے جو میں نے پریڈک کی تھی وہ یہی بات سامنے آئی ہے کہ ان سے متعلق ان کے سولیسٹر جو یوکے کے اندر انگلینڈ کے اندر موجود ہے مہتاب عزیز انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جی ان کو حراست میں لیا گیا تھا عادل راجہ کو اور پولیس نے تفتیش کے بعد البتہ انہیں رہا کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ یوٹیوبر عادل راجہ کو پولیس نے تقریباً آڑ گھنٹے اپنی حراست میں رکھا عادل راجہ نے پیر کو اپنا یوٹیوب چینل بند کرنے پر بات کی تھی منگل کو یوٹیوبر عادل راجہ کی گرفتاری کے بعد ان سے رابطے کی کوشش کی عادل راجہ اور ان کی فیملی کے ارکان کے فون بھی فلال بند ہیں خیال ہے کہ عادل راجہ کو انتزاد دشتگردی قانون کے تحت گرفتار کیا گیا انہوں نے کہا یہ یوٹیوبر عادل راجہ کسی غلط کام میں ملوث ہوتے تو میں خود پولیس کو رپورٹ کرتا مجھے یقین ہے کہ عادل راجہ کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہے تو میں نے بھی آپ کو پشلی ویڈیو کے اندر یہی بات کی تھی کہ یوکے کے اندر جو ہے وہ قویشننگ کے لیے آپ کو بلاتے ہیں اور ایک سرٹن ٹائم پیریٹ تک وہ قویشننگ کے لیے آپ کو رکھ بھی سکتے ہیں لیکن اس سرٹن ٹائم پیریٹ کے بعد آپ کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے پولیس کو unless اور until ان کے پاس کوئی ایسے تھوز ثبوت نہ آ چکے ہوں کیونکہ جس کی وجہ سے آپ کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے البتہ البتہ جتنی دیر تک اگر پولیس نے آپ کو بلالیا ہے قویشننگ کے لیے اور اس کے بعد آپ کے ایک پٹیکلر کمرے کے اندر اگر آپ کی قویشننگ جو ہے وہاں پہ شروع ہو گئی ہے تو پھر آپ کی مومنٹ رسٹرک ضرور ہو جاتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ for that particular moment you're a free man اور آپ ٹیبل پیچھے کریں اور کہیں جی اچھا جی میں چلنا ہوں میں اس طرح نہیں ہوتا وہ آپ کو حراست میں رکھ سکتے ہیں اور میرا خیال میں عادل راجہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ان کو جو ہے وہ قویشننگ کے لیے تحویل میں ضرور لیا گیا ہے اس کے اوپر بلکہ میں مرتضی علی شاہ صاحب جو ایک سینئر جورنلسٹ ہیں یوکے کے اندر لنڈن سے رپورٹ کرتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا کہ عادل راجہ arrested on suspicions of encouraging terrorism in پاکستان اور پاک government complaint وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کی complaint کے اوپر بیسکلی یہ سب کچھ ہوا ہے اور آگے وہ کہتے ہیں کہ مکو ایم لیڈر was arrested and put on trial on the same grounds for 16 August 2016 16 کراچی مہم آہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ بھی بیسکلی یہ ہوا تھا کہ جناب اپنی آہ تقریر جو انہوں نے کی تھی اس کی ویسے کراچی حالات کافی خراب ہوئے تھے تو اس کے بعد ان کو بھی اس طرح حراست میں جو ہے وہ لیا گیا تھا لیکن پچھلے سال آہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ آہ کینگسٹن کراؤن کورٹ کی جیوری نے جو ہے ان کو آہ بری کر دیا تھا ان تمام charges سے تو آدن راجہ کے بیشک ان کو حراست میں اگر رکھ بھی لیا ہو آہ the charges could be there but it has he is not the charges have not been proven ابھی تک جو ہے ان کو سزا as such کسی چیز کی نہیں ہوئی ہے تو اس لیے آہ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کو حراست میں لیا گیا so it's still a long way to go ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ گلٹی ہیں یا فیلال وہ not گلٹی ہیں فیلال at least وہ not گلٹی ہیں آدن راجہ نے actually اس کے اوپر جو ہے وہ tweet بھی کی ہے وہ tweet بھی میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں اس میں انہوں نے کہا کہ there have been rumors about me and my welfare الحمدللہ i am well i remain fully committed to raising a voice against fascism and for democracy in pakistan i will continue to advocate people's democratic right to peaceful protest as the only way to bring about real change a sea of peaceful protesters can achieve the change which violent protests cannot as violence can only be counterproductive the only way forward for pakistan to bring political and economic stability which every pakistani regardless of political affiliation desires is through free and fair elections and uninterrupted democracy all institutions working within their powers as mandated by the constitution are vital for the success of pakistan criticism or individuals should never be allowed to undermine the institutions i am humbled by all the players prayers concerns and good wishes sent my way my thoughts and prayers are always with each and every pakistani who wants a better and peaceful future in our beautiful land current Nachomanie this week's conversation oorfinРИ такая and that's why he took part г and keep all the發 قرار دیتے ہیں فرق حبیب صاحب نے پاکستان طریقین صاحب کے جو رہنمائے ہیں انہوں نے actually tweet کیا multinationals are on way out from پاکستان now shell has decided to sell its shareholding from پاکستان the reasons include highly in certain political environment regulated markets capital controls import restrictions policy consistency and higher taxes big multinational companies like shell divestment who have catered پاکستان for more than 50 years will give very bad signal and complete no confidence on shabazz sharif fascist regime انہوں نے کہا یہ حکومت کی وجہ سے یہ بیزے حکومت کی وجہ سے جو ہے وہ shell company جا رہی ہے تو عادل شازیب صاحب انہوں نے رویٹرز کی خبر جو ہے وہ tweet کی anchor person ہے انہوں نے کہا بھائی جان shell has decided to exit its home retail energy businesses in britain germany and the netherlands to due to their poor returns it's a stretch decision read this تو اس کے بعد رویٹرز کی جو خبر تھی وہ عادل نے اس کو شیئر کیا ہوا تھا چھے جون کی یہ خبر ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا shell said on qsday that it has decided to exit its home retail energy businesses in britain germany and netherlands due to their poor returns shell launched a strategic review of its european retail businesses in january citing tough market conditions shortly after ceo well simon took office that review has now concluded and as a consequence we intend to exit those businesses a sale process is already underway with the intent to reach an agreement with a potential buyer in the coming months so basically uh خبر کے مطابق shell جو ہے وہ already uh brittانیہ germany اور netherland وہاں سے بھی جو ہے وہ اپنے اس طرح businesses جو petrol pump وغیرہ کے businesses ہیں اور جو retail کے business ہیں اس سے وہ already exit کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسی لئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ وہ یہاں سے move out کرنا چاہتے ہیں تو اصل بات جو ہے وہ یہ تھی لیکن میرا ہے اس کے بھر ایک point یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جب بھی کوئی ایک بڑی multinational جو ہے وہ ایک ملک کو چھوڑ کے جاتی ہے یہ کوئی اچھے signs and signals نہیں ہوتے اور ایک company ایسی shell company جو پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر کام کرتی رہی ہے بلکہ مجھے بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو ایک بالکل نیا concept تھا petrol pumps کو لانے کا ان کو redesign کرنے کا وہ actually shell نے شروع کیا تھا but with the passage of time پھر پی اے سو جو ہے اس نے take over کر لیا اور پی اے سو became the biggest market player یہ petrol stations کے حوالے سے تو لیکن ایک افسوسناک بات ہے لیکن یہاں پہ دیگر companies چاہے total ہو جائے یا پی اے سو ہو جائے اور attack ہو جائے اس طرح اور بہت سی companies ہیں جو already پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں فیاضور حسن چوہان صاحب کی بھی سننے انہوں نے بھی چھلانگ باری کہ جی میری بھی سنو یہ shell company جو باہر جاری ہے اس کو پر میں کیا کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا جی جب روس سے سستہ تیل آئے گا اور امریکہ کی مرضی اور منشاہ کے برخلاف ڈالرز کے بجائے بارٹر سسٹم کے تحت کاروبار ہوگا تو امریکی کمپنیاں پاکستان سے بھاگیں گی امریکہ سے حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہوئی ہے تو مقصود پارٹی کے ترجمانوں کو خوش ہونا چاہیے absolutely not ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں تو یہ basically اپنی پرانی پارٹی کو ہی جو ہے وہ تانہ دے رہے تھے کہ جی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ امریکی کمپنی جو ہے وہ پاکستان سے جا رہی ہے کیونکہ ہم نے روس کے ساتھ جو ہے کاروبار کی ہے چوان صاحب کو ککھ نہیں پتا کہ وہ کیوں جا رہے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں اور by the way یہ وہی چوان صاحب ہیں جو خود پاکستان طریقہ انصاف میں جب تھے تو یہ بھی اسی طرح امریکہ کو گلیاں دیتے تھے اور امریکہ کو براولہ کہتے تھے لیکن اب چونکہ پارٹی بدل گئی ہے تو پھر یہ اپنی ہی پرانی جماعت اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان طریقہ انصاف میں ایک بڑی نئی تقریری ہوئی ہے اور علی نواز آوان صاحب جو بڑے ایک پرو ایکٹیو پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما ہیں ان کو ایڈیشنل سیکٹری جنرل پاکستان طریقہ انصاف مقرر کر دیا گیا ہے مین سٹری میڈیا کے اوپر بڑا ایکٹیف لی ہمیشہ اپنا رول ادا کرتے ہیں تو ان کو یہ ایک ایڈیڈ رسپانسیبیلٹی جو ہے وہ ملی ہے اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کی سابق رکھنے پجاب اسیملی سانیا کامران انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت جو ہے وہ اختیار کر لی ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کے رہنماوں کے امرے پیس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ پچھلے پندرہ سال سے مجاب میں سیاسی جدوجہد کر رہی ہوں شخصیات ریڈ لائن نہیں ہوتی پاکستان ریڈ لائن ہے نو مئی کے بعد جو واقعات پیش آئیں تہائی افسوسناک ہیں کپتان کے اگرد لوگ پرتشدد سیاست کرنا چاہتے تھے تو ایک اور بکڑ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گر گئی ہے آہ تو یہ جناب اب تک کی اپ ڈیت سیم آہ اس کے علاوہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی